اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ایک انوپس آئے بعض اوقات لوگ کھڑے کھڑے ہیں چینک بھیوش ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بیٹھے بیٹھے بھی بھیوش ہو جاتے ہیں کچھ بات سنکے ہیں بھیوش ہو جاتے ہیں کمپلیٹ ہیلی ٹیپس کی جانب سے شبیت سہمٹی کا صلاح آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک دفعہ میرے ساتھ سامنے ہوا کہ ایک حجام کی دکھان پہ ایک آدمی بیٹھا تھا اپنی باری کے انجزار کر رہا تھا اور اس کے چیئر پہ بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے اجانب بھیوش ہو گیا حجام بڑا سمجھ دار تھا اس نے بھوری طور پہ اس کی ٹانگوں کو پکڑا ٹانگوں کو اوپر گر دیا سر کو نیچے کر دیا دو مٹ بعد دو مٹ بعد آدمی ہوش میں آ گیا ہم نے پوچھا آپ نے کیا کیا اس نے کہا بھئی اس کا بلڈ پریشر لوگ گیا تھا ہون سارا ٹانگوں کی طرف چلے گیا تھا میں نے آسا کیا ہم اس کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور اس کی سمجھ داری کی داد بھی دی پھر میرا اتفاق ڈاکٹر ہارٹ کے ڈاکٹر سپیشلیسٹ جو ڈسٹرک سپیشلیسٹ ہیں ڈاکٹر سیزاد خرل سن سے وہ اس سے پوچھا میں نے اس نے کہا یہ ایسا ہو جاتا ہے جو اس نے مجھوہات بتائیں وہ اور اس کے ٹپس بتائیں وہ آپ کے ساتھ میں آئی شیئر ہیں اس نے کہا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ اور ہارٹ کے جو ہارٹ سے جو بلڈ جاتا ہے اس کی ہارٹ ویڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ کا کچھ حصہ کانگو ساتھ پرٹیسپیٹ کرتا ہے بعض اوقات ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارا خون ٹانگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے اور ہارٹ کی طرف نہیں جاتا ٹانگوں کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ پھیلتی جاتی ہیں پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون زیادہ جو ہے نا وہ ٹانگوں کی نالیوں میں چلا جاتا ہے اور ہارٹ کی طرف بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی بھی ہوش ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ایک اور ہے کہ بعض اوقات اچانک کوئی بری خبر سنتے ہیں بیڈ نیو سنتے ہیں شاکنگ نیو سنتے ہیں اس سے بھی جو خون ہے وہ وہ ٹانگوں کی نالیوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے دماغ کی طرف کم جاتا ہے اور جو ہے آدمی بھی ہوش ہو جاتا ہے تریسیل وجہ اس نے بتائی کہ بعض اوقات دھوک پہ کھڑے کھڑے لوگ کوئی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے خون جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے خون جو ہے وہ ٹانگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے دماغ کی طرف کم پہنچ جاتا ہے بیوش ہو جاتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسا آدمی جو کھڑے ہونے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اگر وہ کافی دیر ایک جگہ پہ فکس کھڑا رہے اور حلے چلے نہیں تو اس کنڈیشن میں بھی خون جو ہے نا وہ ٹانگو کی نالیوں میں زیادہ چلا جاتا ہے اور دماغ کی طرف کم جاتا ہے اور وہ بیوش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیٹرنگ ٹپس جو ہے وہ یہیں ہے کہ اس کو فوری ٹور پر لٹا دیا جائے اور اس کی ٹانگو کو اوپر کر دے جائے جو ہی دماغ کی طرف گریمیٹی کے لیے وجہ سے کون سرکولیٹ ہوتا ہے تو آدمی ہوش میں آ جاتا ہے یہ ایک سمپلی سا طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر وہ آدمی دیر تک ہوش میں نہ آئے تو فوری طور پر کچھ زیادہ دیر لگا دے ہوش میں آنے میں تو فوری طور پر اس کو مرجنسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا جائے اگر کسی کو اس قسم کا بہوشی کے یہ دورے بار بار پڑھے مطلب ہے ہر پنگلہ دن بعد بیس دن بعد چھے میں چار مینے بعد دوبارہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لو دیر کے ڈاکٹر کے پاس جائے اس کو جا کر اپنی یہ ساری سٹوری بتائے وہ اس کے مختلف ٹیسٹ کرائے گا دیکھے گا کہ کون جو ہے کتنا ڈھانگوں کی طرف جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ اس کا پروپری ڈاج کرے گا اس کی ٹریٹ کرے گا اور منشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لئے کچھ چند احتیاطی تیزہ بھی رہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کی ٹیک کو یقینی بنائیں پانی جو ہے نا سات گلاس ضرور پینا چاہیے عام روٹین میں گرمی میں یہ ٹیک ڈبل کر دنی چاہیے تیسرا ایسا آدمی جو دھوپ پہ ڈیوڈی کر رہا ہے دھوپ میں کھڑا ہے اگر اس کو بلڈ پریشر کا ایشیو نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ نمکین پانی کے استعمال کیا کرے اگر بلڈ پریشر کا ایشیو نہیں ہے یا اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ایسا آدمی جو کھڑے ہونے کی ڈیوڈی کرتا ہے جس کا زیادہ کم کھڑے ہونے میں گزرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تانگ جرابے پہنے تاکہ پاؤں کی طرف جو ہے نا تانگوں کی طرف خون زیادہ خون سٹور نہ ہو دماغ کو خون پراپر ملتا رہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹائٹ جرابے پہنا کرے تاکہ پاؤں کی طرف زیادہ بلڈ جو ہے نا سرکولیٹ نہ ہو شاید اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے ہوگا میرا ایک اندازہ آئے کہ آرمی میں پولیس میں اور سیکورٹی والے جتنے لوگ پہ ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے بند بوٹ پہنائے جاتے ہیں اور ٹائٹ بوٹ بندوائے جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہوگا کہ بھئی پاؤں کی طرف خون جو ہے نا وہ کھڑے رہنے کی زیادہ ڈیٹی کرتے ہیں چاہے فوج میں ہوں چاہے پولیس میں ہوں تو وہ پاؤں کی طرف خون جو ہے نا زیادہ سرکولیٹ نہ کر سکے دماغ کی طرف خون رہے تاکہ ان کو جو ہے نا تانگوں کی طرف بلڈ زیادہ جمع ہونے سے ان کو شاکنگ پوزیشن نہ ہو ان کو بہوشی نہ ہو شاید یہ اس وجہ سے ہوگا اسی حکمت کے تحت جس نے یہ تردید دیوں کی وردی میرا یہ اندازہ آئے کہ شاید اس بات کو اس میں ضرور مد نظر رکھا ہوگا یا اس وجہ سے ہوگا کہ شاید اس میں ان کو باغنے دورنے میں چلنے میں تھوڑا سی آسانی ہوتی ہے یہ ایک کلیرہ کہانی ہے یہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کون کون سی احتیاطیں کر سکتے ہیں یہ ایک اور احتیاط تھی کہ اگر آپ کی کھڑے ہونے کی ڈیوٹی ہے سٹینڈ ڈیوٹی ہے تو آپ نے پوزیشن بدلتے رہا کریں چلتے رہا کریں تھوڑا سا ادھر چل کھڑا ہوا دو منٹ کے لیے بیٹھ گیا دو منٹ کے لیے قدم اٹھا کر دوسری طرف سے لگیا پوزیشیں بدلنے سے بھی آپ کا یہ جو ہے نا بیہوشی والا سین نہیں ہوگا دوسرا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بیہوشی ہو جائے تو اس کو بیہوشی کی حالت میں پانی نہیں پینا پینا چاہیے جب تک ہوش میں نہ آئے جوتا نہیں سنگھانا چاہیے اور اگر زیادہ دیر تک وہ ہوش میں نہ آئے تو اس کو فوری طور پر ڈیکٹر کے پاس لے جانا چاہیے وہ بھی دل کی ڈیکٹر کے ساتھ پاس ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ایک ایسے مسئلہ ہیں جس میں کئی لوگ بیچارے اس تکلیف سے گزری ہیں دو ایک کیسسٹ میرے سامنے ہوئے ہیں ایک وہ نئی والا کیس تھا ایک اور آدمی کا تھا کہ وہ ہم وین کا انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ کڑا تھا ہٹا کٹا نوجوان تھا کڑی کڑی جگہ پہ اچانا کی وہ جو ہے نا گیرا اور بیگل کل موں کے اندھا جا کے گیرا جو ان دو منڈ ہم نے اٹھایا اس کو یہ وہ کیا اٹھا کر ٹانگوں کو پکڑ کے ہم نے بینچ پہ رکھا ٹانگوں کو بینچ پہ رکھتے اس کا سر ہم سے نیچے کی طرف ہو گیا ٹانگیں کوئی جیرے اوپر رہی ہیں ہم اس کو اٹھاتے رہے کیونکہ بھاری حیمت والا جوان تھا ہم جو انہوں اتنی حیمت والے نہیں تھے شاید اس کوشش میں اس کی ٹانگیں اوپر ہوئیں اور اس کا بلڈ کا سرکولیشن درست ہوا وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے کہا مجھے کیا ہوا تھا اس کو یاد بھی نہیں تھا تو یہ چند گزارشات تھیں جو میری ذاتی تجربے میں آئیں اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں ایک ساتھ شیئر کروں امید ہے کہ آپ اس لوگ جس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو اچانک بہوشی ہو جائے بوری خبر سننے کی وجہ سے یا کھڑے رہنے کی وجہ سے یا ٹانگیں لٹکا کر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں کو اوپر کر دینا چاہیے دو منٹ کے لئے اوپر کریں گے اس کو وہ ہوش میں آ جائے گا تیسرا ڈیوشی کی عالت میں اس مریض کو جوتا نہیں سو بانا چاہیے اس کو پانچ نہیں پلانا چاہیے چوتھی جو اہم بات تھی کہ ایسی لوگ جن کو بار بار یہ مسئلہ آ رہا ہے ان کو فوری طور پر ڈیکٹر کے پاس لے جانا چاہیے وہ بھی ہٹ سپیشیلسٹ کے پاس وہ اس کا معینہ کرے گا اس کے ٹیسٹ کرائے گا اور اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہے علاج کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے عبید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور یہ ویڈیو شیئر اس لئے کریں کہ لوگوں کو اس قسم کے معاملات کے بارے میں آگا ہی ہو اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی بیڈ میوز کی سننے کی وجہ سے جو اہنا شاک پہنچتا ہے اس میں موت بھی باقیہ ہو سکتا ہے یہاں سا میراج یہ مشورہ ہے کہ کسی کو بہت بڑی بیڈ نیوز سنانے سے پہلے اس کو ذہنی طور پر اس پہ تیار کریں بھئی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو وہ بلا رہے ہیں آپ کو جب وہ کافی دیر تک اس بات پہ آ جائے پھر اس کو کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہو پھر بعد میں یہ بات کہنی ہے شروع شروع میں اس کو کسی کی ڈیٹس کی خبر کسی کی ایکسیڈنٹ کی خبر کو بیڈ نیوز سناتے ہوئے تھوڑا سی اہتیات کیا کریں وقت سے سنایا کریں کسی کی صورت میں سنایا کریں تاکہ وہ اس کو برداشت کر سکے ملتے ہیں ایکنے ٹاپ دیوز